بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں جاپان نے اب تک کی بہت بڑی آفر کی ہے بہت کام کی آفر کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں آپ کا نقصان کچھ نہیں ہے نہ ہی آپ لوگوں کے پیسے لگنے ہیں لیکن تعلیم اور جوب دونوں مل سکتی ہیں اپلائے کرنے میں مزائقہ نہیں ہے اور کوشش کرنے میں کبھی بھی کبھی بھی رکاوٹ مد بنے اپنی ذات کے لیے کیونکہ جب آپ لوگ اس کے اندر نیگٹیوٹی لاتے ہیں اپنے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نیگٹیوٹی پھیلا رہے ہیں مس کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں کچھ بھی دل میں خرابی لے کے آ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نیگٹیوٹی آپ کو اپنے رکاوٹ لاتی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو انتہائی لفظ بلفظ غورز دیکھیں گے ہو سکے دو بار دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیجئے گا کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا میں تمام چیزیں بتاؤں گا لنک بتاؤں گا سٹیپس بتاؤں گا لنک جو ہے وہ فرسٹ کمنٹ میں ڈال دوں گا ابھی بھی مجھے کمنٹ سے ہی آتے ہیں کہ بھئی ہمیں لنک تو دیں حالانکہ وہ فرسٹ کمنٹ میں ہوتا ہے تو میں ان کو یہ بھی ریپلائی نہیں کرتا کہ میرا کمنٹ دیکھ لو جب آپ میرا کمنٹ نہیں دیکھ رہے تو میں کیوں اس کو دوبارہ کمنٹ کروں مجھے منت کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر آپ ڈسکرپشن باکس نہیں چیک کر سکتے نمبر دے دیں اپنا لنک دے دیں اپنا تو میرے فرسٹ کمنٹ کے اندر اور ڈسکرپشن باکس میں نمبرز بھی ہیں ورس اپ نمبر بھی ہے ایویل ایڈریس بھی ہے آفیس کا ایڈریس بھی ہے اور لنک بھی ہے ہے کمنٹس میں بھی ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہیں اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو وہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سایہ ہے جو اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے ہم دعا کریں گے اس کے لیے جاپان نے بڑی آفر کی ہے اویل کیجئے پہلی بات آپ کو میں خبر دے رہا ہوں خبر سن لیجئے اس کے بعد لنک پہ لے کے جاؤں گا آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی وہ بتاؤں گا سب سے پہلے دماغ میں رکھئے گا کہ یہ ہے کس کے لیے کہتے ہیں جاپان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جاپان کے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دینا ہوگی اور یہ ویزا کسی ایسے شخص کے لیے درکار ہے جو جاپانی شہری اف کورس نہیں ہوگا جاپانی کو ضرورت ہی نہیں ہے اچھا یہاں پر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کو جنرل ویزا کہا جائے گا اور کہتے ہیں جاپان کہہ رہا ہے کہ جنرل ویزا ہوگا اور یہ غیر ملکی طلبہ کو ہر ہفتے 28 گھنٹے تک کام کرنے کی پرمیشن دے گا اب آپ 28 گھنٹے کو سات دنوں پر ڈیوائٹ کر دیجئے اس کے بعد کہتا ہے کہ جاپان میں سب سے بڑی سکالرشپ یہ سب سے بڑی آفر ہے میں کیا کہوں اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی میکس جاپانی گورنمنٹ سکالرشپ 2025 اب کھلا ہے 2025 کی ہے یہ پرگرام کھلا ہے اور یہ ایک مکمل فنڈیڈ سکالرشپ ہے جس کے لیے آپ امبیسی ٹریک کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں جاپان اپنی استطاعت حفاظت اور استقام کے وجہ سے بہنالکمامی طلبہ کے لیے ایک مقبول منزل بن چکا ہے اتنے پیسے ہم خرش کرتے نا کینڈا کے لیے سوڈن ویزا کے لیے میں کرتا ہی نہیں ہوں آپ اس کی بات آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کریں نا آپ پر اٹریسٹ ہے میں کرتا ہی نہیں ہوں ٹائم نہیں ٹائم کا مسئلہ ہے ورنہ ہم آبن لیسنس ہے اس کا بھی اور یورپ کے لیے اگین جب جرمنی سائٹ پر کام ہو جائے تو ہو جائے ورنہ بہت مہنگا پڑتا ہے بھائی صحیح سی بات ہے آپ نے ریٹ سنے میں نے تو ریٹ سنے ہوئے مجھے پتا ہے کہ اگر ہم اس پر شروع کریں گے کام تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام اور کیا جواب آئیں گے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کرتا ہی نہیں پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جی آپ کے پاس آن لائن فارمہ کو فل کرنا ہے اور تصویر آپ کو لگانی ہے 35 و 45 کی اس کے علاوہ داخلے کا خط جو ہے یہ جاپان کے تعلیمی دارے سے آنا چاہیے وہ آپ ریکویسٹ کریں گے تو وہاں سے خطع جائے گا اور پچھلے تعلیمی ریکارڈ جو ہے وہ تمام آپ نے اس کی نکول شامل کرنی ہے اس کے علاوہ سکولرشپ کو ثبوت دینا ہے آپ کو کہ مجھے سکولرشپ مل گئی ہے وہ بھی دارے سے آئے گی یعنی کہ وہاں سے لیٹر بھی آ گیا اپروول لیٹر بھی آ گیا اور سکولرشپ کے لیٹر بھی آ گیا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے جب 35 سبارتفانے کی ویب سائٹ پر آپ کو چک کرنی ہے ابھی رکے جا رہا ہوں آپ کو وہاں پر اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر مطلوب ڈاکومنٹس کو پورا کر کے آپ نے وہاں پر سمیشن کر دینی ہے اپنا ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے پاسپورٹ لے کر جائیں وہاں پر وہاں پر سٹیکر ہو جائے گا وہاں پر آپ کو جب جاپان پہنچ جائیں گے اس ڈاکومنٹ کے اوپر تو آپ کے لیے کیا ہوگا آپ کو وہاں پر جاپان کا رہائشی کارڈ لینا پڑے گا آپ کے پاس جاپان کا رہائشی کارڈ بھی ہے آپ کے پاس مکمل سکولرشپ بھی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ورک پرمٹ بھی ہے اٹھائیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں آپ تقریباً چار گھنٹے شاید بنتے ہیں پرڑے کام کرنے کے لیے بہت ہے پروسسنگ وقت اور یقین جانئے سیلری کے عدبار سے جاپان سب سے زیادہ سیلری آفر کرتا ہے پروسسنگ ٹائم جو ہے اس کے اندر آپ کو اپر جو نظر آئے گا about political affairs economic culture education visiting japan press release content ان کو تو دیکھنا چاہیے اصولاً آپ دیکھیں گے چلے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں اس کو پورا study میں آنے کر سکتا آپ کا time قیمتی ہے میں آپ کا time خراب نہیں کروں گا لیکن میں ہوں پی کے یہ ویب سائٹ میرے فرسٹ کمنٹ میں ہوگی پی کے ڈاٹ ای ای ایم بی ڈایش جاپان ڈاٹ جی او ڈاٹ جی بی یہ ویب سائٹ ہے جو آپ کو دے دوں گا سب سے اوپر آنے در آئے گا کراچی کانسلیٹ اس کے بعد ایکنومک اسسٹنس اس کے بعد human security project اور اس کے بعد study in japan تو آج کے جو موضوع ہے وہ یہاں سے کور ہوگا آپ study in japan کے اوپر کلک کر دیں گے جب آپ study in japan کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ سائٹ کھل جائے گی جہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ search for students وہ کر رہے ہیں schools کر رہے ہیں school ڈھونڈ سکتے ہیں اس کی جو وہ ہیں study وہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور search for scholarship آپ scholarship ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو useful information ہے اس میں japan education system کے بارے میں ضرور پڑھئے گا universities under graduate and junior college ضرور پڑھئے گا اگر آپ اپنے بھی metric کیا ہے آپ اوپر جا رہے ہیں graduate school کے بارے میں ضرور پڑھئے گا japan language institute کے بارے میں ضرور پڑھئے گا time line کے بارے میں پڑھئے گا scholarship کے بارے میں پڑھئے گا یہ آپ کو بہت سارا فائدہ دے دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ تو چیزیں ہیں یہ پڑھنے والی ہیں آپ ان کو انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو translate کر کے اردو میں پڑھ سکتے ہیں آپ کو ایک case کو create کرنا ہے اور اپنی eligibility check کرنی ہے اور اس کے بعد اس پر ڈالنا ضرور ہے 2025 کے اندر آپ کو japan میں ہونا چاہیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں number one number two آپ یہ سارا کام خود کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کر سکتے ہیں اور یہی کام آپ اگر سمجھ میں آپ کو eligibility check کرنی ہے آپ کو کام چک کرنا ہے کہ یہ آپ کے لئے ہے کہ نہیں اور آپ اس میں آ سکتے کی نہیں آ سکتے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ایک detail cv مکمل detail cv for assessment japan کے لئے وہ آپ نے ہمارے office بھیجنی ہے کیونکہ اگر آپ direct call کریں گے کہ جی میں 26 سال کہا ہوں یا میں 20 سال کہا ہوں میں اس پروگرام میں آسا تو نہیں آسکتا وہ آپ کو جواب اس کا نہیں دیں گے کیونکہ اس کی assessment پوری ہوگی ہر چیز دیکھی جائے گی اور اگر آپ اس کے protocol پر اگر آپ ان کے points پورے اتریں گے تو بھی آپ کو وہاں پر میں کہتا ہوں درخواست دینی بھی چاہیے اگر آپ اس کے اندر نہیں اترتے آپ کو درخواست یہاں دینی نہیں چاہیے آپ کو جاپان کے باقی پروگرام سے دیکھنا چاہیے جس میں work visa بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر اور آپ یورپ کے لیے کینڈا کے لیے اور سیلی کے لیے بہت ہمارے پاس آزا آپ کو پتا ہے بہت پروگرام ہے تو آپ کو ہم اپنی کنسلٹنسی کے ذریعے ہم آپ کو پھر وان ڈائیوٹ کر دیں گے اور اس کا ریزلٹ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بن نہیں رہا تو جو بھی assessment ہے اپنی کر لیجئے eligibility خود چیک کر سکتے ہیں خود چیک کر لیجئے ہم سے کروانی ہے لیکن دو ہزار پچیس جو ہے بین بات یہ ہے ہم سے کرائیں خود کرائیں دو ہزار پچیس ڈائیوٹ بنائیے جیپین is a good place کیونکہ ابھی جو ہمارے وہاں پر لوگ گئے میں ہیں جو لوگ factories میں کام کر رہے ہیں میں نے جتنے لوگوں سے بھی اب تک بات کی ہے ہمارے clients جو ہاں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستانی پانچ لاکھ روپے سے کم میں کام نہیں کر رہا یہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں اس کے comments جو ہیں وہ آپ لوگوں نے description box میں کرنے ہیں بلکہ comment box میں کر دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر salary کے ratio جو آپ کے علم میں آ چکے ہیں یا ہیں وہ کیا ہیں جو باقی category جو ہمارے skilled worker وہاں پہ گئے ہیں یا جو ہمارے وہاں پر white collar job میں لوگ گئے ہیں ان کی salary کا discuss میں آپ پر نہیں کر رہا کیونکہ وہ مناسبی نہیں ہیں پھر آپ کو لگتا ہے جیسے ہم لوگ اس کو بڑھا کے بول رہے ہیں لیکن میں factory worker کی بات کر رہا ہوں میں journal worker کی بات کر رہا ہوں وہ کم سے کم salary جو وہاں پہ وہ لے رہے ہیں that is five half million rupees کم سے کم salary وہاں پہ وہ لے رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس project کے اوپر کام کریں گے اپنے لئے راستہ نکالیں گے اپنے دوستوں کے لئے بھائیوں کے لئے راستہ نکالیں گے بہنوں کے لئے راستہ نکالیں گے تمام لوگوں کے لئے راستہ نکالیں گے ایک دوسرے کے لئے اگر آپ راستہ نکالیں گے ایک دوسرے کے لئے اگر آپ آسانیاں کریں گے تو آپ کے لئے خود بخود اللہ جو ہے وہ آسانیاں کرتا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اگلی وڑی تک اللہ حافظ